اور سائیکل پر کمپین کرتے ہیں روزانہ جی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں ایک لٹیر آدمی ہوں میرے مولے کے میری برادری کے مسائل حال نہیں ہوتے تھے میرے جنگ کو بنے ہوئے دو سو سال ہو گئے ہیں ہمیشہ بڑے جگیردار اور سرمایہ دار اور ملوں والے آتے رہے ہیں جنگ کو میں دبائی بنا کے رکھ دوں گا اور ان کو بے روزگاری ختم کر دوں گا ان کو میں نے ملوں میں کام لے کے دینا ہے جب یہ کمائیں گے کھائیں گے خوشحال ہوئیں گے اور یہ میرا جنگ ترقی کرے گا اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں میں اس وقت موجود ہوں ہلکا ہے ان اے ایک سو نو میں جنگ میں اور جنگ میں جہاں بڑے بڑے امیدوار جو ہیں وہ اس میدان میں اترے ہوئے تو وہاں پر ایک عام آدمی بھی اس مرتبہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے حصہ لے رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر حیات بھٹی اور یہ کمپین کر رہے ہیں سائیکل پر اور ان کا کہنا ہے کہ میں اس لیے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں عوام کے جو مسائل ہیں جو میرے علاقے کے مسائل تھے وہ حل نہیں ہو پاتے تھے اس لیے علاقے کے لوگوں نے مجھے کہا اور میں نے یہ سوچا کہ میں علاقے کے مسائل اور جھنگ کے جو مسائل ہیں اس کی بہتر ترجمانی میں خود اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ میں عام آدمی ہوں ہم لوگ بہت سارے یہاں مسائل میں گرے ہوئے جو آج تک حال نہیں ہوئے اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود الیکشن میں پارٹسپیٹ کروں اور یہاں پر اس علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں یہ محلہ ہے یابو والا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں یہ روزانہ کمپینٹ پر نکلتے ہیں اسی سائیکل پر سوار ہو کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں ہماری ساتھ سکندر حیات موجود ہے سکندر حیات ان سے بات کرتے ہیں سکندر بھائی کیسے آپ سکندر بھائی کیسے خیال آیا کہ آپ وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں اور سائیکل پر کمپینٹ کرتے ہیں روزانہ جی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں ایک لٹیر آدمی ہوں میرے مولے کے میری برادری کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے میرے جنگ کو بنے ہوئے دو سو سال ہو گئے ہیں ہمیشہ بڑے جگیردار اور سرمایہ دار اور ملوں والے آتے رہے ہیں ہمیں دکھا دے کے جاتے رہے ہیں کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا اسی لئے میں میری برادری نے بولا اور میرے مولے والوں نے بولا پورے جنگ نے کہا ہے کہ آپ ہماری نمہندگی کریں آپ سملی میں جا کے ہماری نمہندگی کریں ہماری سر پرستی کریں آپ کام کرائیں اور انشاءاللہ جنگ میں ائرپورٹ بھی آئے گا ملنے بھی لٹیں گی اور یہ جنگ کو میں دبائی بنا کے رکھ دوں گا اور ان کو بے روزگاری ختم کر دوں گا اور ان کے بلوں کے بل جو ہیں دو سو یونٹ سے جن کا جو سو یونٹ ہوگا وہ فری ہوگا گینز کا جو ہوگا سو یونٹ والوں کا فری ہوگا یہ قریب وام ہے ان کو میں نے ملوں میں کام لے کے دینا ہے یہ کمائیں گے کھائیں گے خوشحال ہوئیں گے اور یہ میرا جنگ ترقی کرے گا یہ پیرس بنیں گا یہ دبائی بنیں گا سکندر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں ان میں بھی بڑا جوش و خروش پایا جا رہا ہے سکندر حیات جو ہیں ان کی سپورٹ کے لیے نکلے ہوئے اور اس وقت بھی کمپین پر رہے ہیں اور یہاں پہنچے جب یہ کمپین کر رہے تھے تو سکندر حیات جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سے جھنگ میں جو جاگردار تھے وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے لیکن جاگرداروں کے مقابلے میں اب ایک عام آدمی جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس الیکشن کے دنگل میں اتر ہے اور یہ کہتے ہیں میں آٹھ فوروری کو جو ہے وہ کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گا اور مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جھنگ جو ہے وہ قدیم شہر ہے قدیم شہر تھا لیکن آج تک اس کے جو مسائل سے وہ کسی نے حل نہ کیے اور پھر تنگ آ کر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں الیکشن میں پارٹسپیٹ کروں اور یہ جہاں اس وقت بڑی بڑی گاڑیوں پر امیتوار جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں تو یہ سائیکل پر کمپین کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے میں سائیکل پر کمپین کروں گا عام آدمی کے پاس پہنچوں گا عام آدمی ہوں عام آدمی کی بات کروں گا سکندر بھائی اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے حلقے کے وہ کون سے مسائل ہیں جنس کو حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے ادھر بہت مسائل ہیں سب سے بڑی بے روزگاری ہے عوام پیٹھی بڑی ہے اور بلوں کے بھیلیں زوی گینس کے بھیلیں بیلی کے بھیلیں اور روزگار نہیں ہیں غریبوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی جب غریب ایک آدمی کو روٹی ملے گی وہ بچوں کو کھلائے گا آپ کو امید ہے کہ آپ کو آپ جس طرح سے جاگرداروں کے مقابلے میں آگئے ہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کو ووٹ ملے گا انشاءاللہ ملے گا غریب امام مجھے دے گی میرے ساتھ خدا اور خدا کا رسول ساتھ ہے اور جو یتیموں کو پیغمبر بنا سکتا ہے جو مسکینوں کو ولی کتب افضال بنا سکتا ہے ایک سکندر کو یہ غریبوں کا جو ہے امینے ضرور بنائے گا ہمیں خدا پر بھائی سکندر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر جو ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ کامیاب ہوں گے اور انہیں بڑی امید ہے کہ عوام جو ہے انہیں منتخب کرے گی اور یہ اس سیاسی دنگل میں اتر آئیں اور ازاد حیثیت کے طور پر یہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے کاغذت نامزدگی انہیں ایک سو نو سے جمع کروائیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن لڑوں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور آٹھ پروری کو جو ہے وہ میں جیتوں گا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو میں بھی یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں کہ موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا کون کہتے ہیں کہ میں موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا میں ایک دریا ہوں جو سمندر میں اتر جاؤں گا یہ عوام میری سمندر ہے میں ان کا دریا ہوں میں ان کو ساتھ لے کے چلوں کے ساتھ چلنا ہے جب میں انشاءاللہ بنوں گا کامیاب ہوں گا ایک میں امینے نہیں ہوں گا یہ پوری عوام ہے میں نو ہوگی اور یہ یقینداروں کے مقابلے ہیں حضر میں آپ سے ایک ازارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ مجھے فالو کریں